السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج آپ کے لئے رمضان سپیشل میں مزیدار چکن چیز بالز کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی زیادہ مزیدار بنتے ہیں تو پریز ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے بال میں ڈالوں گی میں میڈا میں نے چان لیا تھا میڈا اور دو کب لیا تھا میجرین کب سے ہی میجر کیا تھا اس کے بعد اس کے اندر جائے گا ڈریکٹ میں ڈال رہا ہوں مہدے کے اندر یزٹ وا On Tabl 함께 wivesپون پانی میں مکس کر کے نہیں ڈالنا اس میں ڈریکٹ ہی ڈالنی ہے تینی اور نمک پھر wa5 TSP یہ جائے گا اس کے اندر آئیل آئل ٹھیکjack submitted 4 سے 5 T muốn szpين میں تھوڑا سا آئل زیادہ ہی جاتا ہے bizim 4 سے 5�� آئل لائٹ کر دیا ہے رہے اس کے اندر پاؤڈر مرک پانی نہیں دودھ اگر آپ اس کے اندر پاورڈر ملک ڈال دیں دو ٹیبل سپون تو پھر آپ پانی سے گون سکتے ہیں تو میں نے اس کے اندر پاورڈر ملک نہیں ڈالا ہے تو میں در ایک دوز سے ہی اس کو نیم گرم دوز سے ہی گون لیتی ہوں تو بس دوز جو ہے وہ دھیان سے دالنا ہے میں نے ایک کپ لیا ہے ویسے اس کے اندر تھری فورت کپ جتنا ہی جائے گا تو بس تھوڑا تھوڑا ایٹ کرتے جائیں گے دھیان سے اور اس کو اچھے سے ہم گونتے جائیں گے بس اس طرح ہی تین سے چار منٹ اس کو ہم نے گوننا ہے اور اس کو نیٹ کر لینا ہے نیٹ کر کے اس کا پیڑا بنا لیتے ہیں ہم نیٹ سا اور اس کو تقریباً ڈھکر رکھ دیتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو بس میں پندرہ بیس منٹ تک دیکھتے ہیں پھر چکن ریڈی کر لیتے ہیں چکن کے لیے پین میں میں نے ڈالایا آئل تقریباً فور ٹیبل سپون آئل ڈالنے کے بعد اس کے اندر جائے گا جنجر گرلک پیس یہ میں نے فریش پیسا ہے دونوں چیزیں ون ون ٹی سپون ہے یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم کریں گے بہت اچھا سا مکس اور اس کا کچھاپن ہم بلکل ختم کریں گے اور ہلکا سا براون کلر جب آ جائے گا کیونکہ اس سے فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے اور کچھاپن بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے تو بس یہ ہلکا سا براون کلر آ گیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے 250 گرام چکن تھی میرے پاس یہ ون کپ ہے بھر کے اس کو میں نے بول کر لیا تھا سمپل پانی میں کوئی نمک وغیرہ ایڈ نہیں کیا تھا اور اس کو شیٹ کر لیا ہے بارک بارک سا اور اس کو ہم مکس کریں گے اور اس کے اندر جائیں گے کچھ سیزننگ بہت کم چیزیں جائیں گی زیادہ چیزیں اس کے اندر ہم ایڈ نہیں کریں گے یہ بہت زیادہ مزیدار زبردستہ چکن کی فیلنگ تیار ہوتی ہے ہماری چکن چیز کی بولز کے لیے تو اس میں ہم میں نے ڈال دیا اور اڈھائی کہ شاہت ہوا ہوتے pharmaceutical کے ڈال میرچ ہاف پھر تیسپون ہلڈی یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر گرم صالہ بھی 김�'. باش بار سمپل دیا اس کے بعد نمک کی کونٹریٹی بھی ہم اس کے اندر کم ہی ڈالیں گے تو ہاف ٹی سپون میں نے گرہ مسالہ ایٹ کر دیا ہے اور نمک کی کونٹریٹی ڈالی ہے ہاف ٹی سپون کیونکہ نمک اس وجہ سے کم ڈالیں گے اس کے اندر ہم چیز ایٹ کریں گے اس کو ہم نے بہت اچھا سا میکس کرنا ہے مسالوں کے ساتھ دو سے تین منٹ تاکہ مسالے جو ہے اچھا سے چکن پر کوٹ ہو جائیں اور اچھا سا فلیور آ جائیں تو بس یہ اچھا سا ہمارا چکن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے بھون گیا ہے مسالوں کے ساتھ اب اس کے اندر جائے گا پیزا ساوس اگر آپ ٹومائٹو پیس بھی ڈالنا چاہیں تو ڈالنے لیکن میں اس کے اندر پیزا ساوس ہی ڈالنی ہوں دھوڑا فلیور زیادہ اچھا آتا ہے تو میں تقریباً ون فورت کپ کے برابر میں نے ڈال دیا پیزا ساوس اور ٹو ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے کیچپ ٹومائٹو کیچپ سیمپل جو ہوتا ہے وہ ہی آئٹ کیا ہے یہ آئٹ کرنے کے بعد اس کو ہم کریں گے مکس اور ایک سے دو منٹ تقریباً اس کو اچھا سا اسی میں ہی مکس کریں گے تاکہ سب چیزیں اچھے سے پک جائیں کوئی چیز بھی جو ہے وہ کچھی سی فیل نہ ہو کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہتی ہے چیزوں کی سمیل تو اچھا سا ہی اس کو کوک کیجئے گا یہ کرنے کے بعد اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں یہ میرے پاس سویٹ کونز کین والی ہی ہیں ون فورت کپ کے برابر ہیں یہ آئٹ کرنے کے بعد اس کے اندر جائے گا ون فورت کپ ہی میں نے چکو چکو چھوٹا چھوٹا سا کٹ لیا تھا شملا میرچ کو یہ آئٹ کرنے کے بعد اس کو کریں گے ہم بس مکس اور یہ ہماری فیلنگ ہو گئی ہے ریڈی اس کو بس تھوڑا سا ہی ہم نے تقریباً چار سے پانچ سیکنڈ جتنا بس اس کو بھوننا ہے اور پھر اس کو ہم سائیڈ میں رکھ کے اس کو تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد اس کے اندر ہم چیز کو شامل کریں گے یہ بہت زیادہ مزیدار فیلنگ تیار ہوتی ہے اس کو ضرور بنائیے گا تو بس چکن ہماری تھنڈی ہو گئی ہے اور اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چیز چیز تھوڑی سی زیادہ ہی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ون کپ ڈال رہی ہوں چیز اس کے اندر ہاف کپ اس میں میں نے ڈالی ہے چیڈر اور ہاف ہی موزریلا ڈالی ہے اس کے اندر پھر موزریلا کا تھوڑا کانٹریٹی زیادہ ہے چیڈر کی تھوڑی کام ہے یہ ایٹ کرنے کے بعد ون کپ کے برابر میں نے اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو مکس کیا ہے اب دو جو ہے وہ ہماری تکیون بیس منٹ ہو گئے ہیں اس کو ہم کانٹر پر ڈال کر اور اس کے ہم پیسیز کر لیں گے آپ کو جتنے بھی بڑے بالز بنانے ہیں آپ اتنے بڑے بنا لیں لیکن چھوڑے چھوٹے یہ بنائیے گا کیونکہ کیا ہے کہ اس میں ایسٹ ہے جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہ کافی بڑے ہو جاتے ہیں پھر اندر سے کیا ہے میدہ کچھا کچھا سا فیل ہوتا ہے تو تکیون بارہ سے تیرہ جو ہے اس کے اندر بالز بن جائیں گے تو بس اسی طرح تمام کو میں پیڑا بنا لیتی ہوں اچھے سے تمام پیڑوں کو ریڈی کر کے سائٹ پر رکھ دیتی ہوں اور پھر اس کی ہم فیلنگ سٹارٹ کریں گے تو بس اس طرح تو یہ تمام پیڑے بن گئے ہیں تکیون بارہ پیڑے بن گئے ہیں اور اب ایک اٹھائیں گے ہم پیڑا اور اس کو ہم بیل کے باریک ہی بیلیں گے کیونکہ ہم نے سائڈے تھوڑی باریک لانی چاہیے سینٹر تھوڑا سا موٹا رہنا چاہیے تو بس یہ فیلنگ ہم اس کے لیں گے جتنی آپ کونٹوٹی ڈالنا چاہیے ڈالنے کے بعد اس کو چاروں طرف سے اچھے سے پینچ کرتے ہوئے اس کو ہم اچھے سے سیل کر دیں گے کیونکہ سیل کرنا اس لئے زیادہ ضروری ہے کہ ہم نے اس کے لئے ڈالی ہے چیز اور جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو کیا ہے کہ چیز کا باہر نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے ساری جو چیز بھی بنا رہے ہوتے ہیں وہ پھر خراب ہو جاتی ہے اور آئل بھی خراب ہو جاتا ہے اس کو اچھے سے ہم پینچ کریں گے چاروں طرف سے تاکہ یہ اچھے سے سیل ہو جائے یہ اس طرح اور اس کو ہم اسی طرح ہی ریڈی کرتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے ایک دفعہ اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اسی طرح کرنا کچھ مشکل نہیں ہے پر یہ بنتے بہت زیادہ مزیدار ہیں یہ چکن چیز بالز ہوتے ہیں بہت زیادہ مزیدار تو بس اسی طرح سارے ریڈی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم اس کو فرائے کر لیتے ہیں فرائے کرنے کے لئے میں نے آئل جو ہے وہ میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی میں نے اس کو گرم کیا اور ہلکہ ہی گرم ہونا چاہیے زیادہ تیز نہیں ہلکے آئل میں ہی اس کو ہم فرائے کریں گے تقیبن پانچ منٹ کیونکہ کیا ہے یہ دو جو ہے وہ ہم نے میدے کی بنائی ہے فریش تو اس کو ہلکے ہلکے ہی سے پکنے سے کیا ہوتا ہے کہ اندر تک کھوک ہو جاتی ہے یہ خود ہی پک کے اوپر آجیں گے تو سمجھے اچھا سا کھوک ہو گیا ہے تو اس کو ٹرن کر لیتے ہیں اور اس پر گولن براؤن کلر جیسی آجے گا تو ہم ان تمام بالز کو نکال لیں گے تو یہ رمضان سپیشل ہے ضرور بنائیے گا بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں تو لیجئے مزہدار سے چکن چیز بالز ہم نے ریڈی کر لیے ہیں اس کو ضرور بنائیے گا رمضانوں میں مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا میں اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے زیادہ مزہدار جوسی چیزی ہمارے بالز بنائیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ